اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حالیں آپ سب کے اور سب کیسے ہیں آپ اور آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی چکن ملائی ہانڈی بہت ہی ٹیسٹری بننے والی ہے تو چلیے پھر اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک مکسنگ بول میں شامل کر دیں گے چکن بون لیس سب سے پہلے ہم چکن بون لیس میں شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے سوکھا سفی دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس آپ اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر کھٹا ہوا ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے ہزبے زائے کا نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں پیسا ہوا لسن ادرک ٹو ٹیبل سپون بھر کے اسی طرح سے ہم چکن میں شامل کرتے جائیں گے ہری مرچے شامل کر دیں گے ایک سے دو عدد آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور بس اب ہم نے ان تمام چیزوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب ہم چکن کی اچھی سی مکسنگ کر لیں گے تمام مسالوں کے ساتھ اور بس چکن کی اچھی سی مکسنگ ہو گئی ہے تمام مسالوں کے ساتھ اور اب ہم چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو چلیے پھر پکانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا ککنگ گوئل ککنگ گوئل کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون سابت سفیز زیرہ اور اب ہمیں چاہیے میرینیٹ کی ہوئی چکن چکن کو ہم نے پہلے سے ہی ایک گھنٹہ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اور اب ہم چکن کو پین میں اسی طرح سے شامل کر دیں گے اور اس طرح سے اچھے سے پھلا دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے میرینیٹ کی ہوئی چکن کو ہم اچھا سا فرائے کر لیں گے ہائی فلیم پر دونوں سائیڈوں سے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور چکن کا جو پانی ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائ ہوتا جائے تو دیکھئے یہاں پر ہمیں چکن کو فرائے کرتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اب ہم چکن میں شامل کر دیں گے ہاف پیالی تلی ہوئی پیاز اس طرح سے ہم ڈال دیں گے چکن میں اور تلی ہوئی پیازوں کو چکن کے ساتھ اس طرح سے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور مزید دو سے تین منٹ کے لیے چکن کو اچھے سے بھونتے جائیں گے پھر ہم چکن میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تو دیکھئے یہاں پر ہم نے چکن میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے اور اب ہم چکن کو کور کر کے پکا لیں گے دس منٹ کے لیے میڈیم سے لو فلیم پر کور کر کے تو چلیں پھر چیک کر لیتے ہیں چکن کو پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں میڈیم سے لو فلیم پر چکن کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے چکن یہاں پر اچھے سے گل گئی ہے اور اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر اب ہم چکن میں شامل کر دیں گے فریش کریم تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون اس طرح سے ہم فریش کریم کو چکن میں شامل کرتے جائیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو ہم نے یہاں پر لو ہی رکھا ہوا ہے لو فلیم پر اب ہم چکن کو کریم کے ساتھ اچھے سے مکس کرتے جائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر دو سے تین منٹ بعد اب ہم چکن کو دم پر پکا لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے لو فلیم پر تو چلیں پھر چیک کر لیتے ہیں اور ساتھ اچھے سے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے تو دیکھئے کریمی کریمی سی چکن ملائی ہانڈی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت زبردست سی خوشبویں آ رہی ہیں اور اب ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے باری کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ساتھ میں ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے گرم مسالہ پاورڈر فلیم کو اب ہم بن کر دیں گے تو چلی اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو لیچے فرینڈز مزیدار سی چکن ملائی ہانڈی بن کر تیار ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی اچھی لگے تو ٹرائے کیجئے اور ساتھ میں اسے پلیس لائک بھی کر دیجئے اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا فرینڈز تو پلیس پلیس جلی سے کر دیجئے اپنا رکھے گا آپ بہت بہت زیادہ خیال اللہ حافظ